ماشاءاللہ دیکھ کے ہی موں میں پانی آنا شروع ہو گیا ہے بہت ہی مزے کہ ان کی آواز سے آپ کو انتازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ کتنے یہ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلی جھانڈی روٹی یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش شام دید آج میں آپ سے شیئر کروں گی بہت ہی سپائسی مزے دار اور سب کے فیورٹ ہوم میڈ کرکرے بنانے کی ریسپی یہ ہم کچن میں موجود چند چیزوں سے بنائیں گے تو ویڈیو کا اینڈ تک دیکھئے گا لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کر لے تو چلیے چلتے ہیں ریسپی شروع کرتے ہیں کرکرے بنانے کے لیے جو مین چیز ہے وہ یہ چاول کا آٹا ہے یہ میں نے بلینڈر میں ڈال کے اس کو چاول کو پیس لیا تھا اور چھاننی سے چھان لیا تھا یہ مارکیٹ سے بھی مل جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک پیالی لیا ہے ہاف ٹی سپون نمک ہے اور دو چھٹکی بیکنگ سوڈا ہے جس کو میٹھا سوڈا بھی کہتے ہیں یہ اس سے زیادہ نہیں شامل کرنا تین ٹی بل سپون میدہ ہے چار ٹی بل سپون یہ بیسن ہے یہ شامل کریں گے یہ ساری چیزوں کو مکس کر لینا ہے اب یہ ہی والی پیالی جس سے ہم نے چاول کا آٹا ماب کیا تھا اسی سے دو پیالی اس میں پانی شامل کرنا ہے اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے تاکہ کوئی بھی گھٹلی اس کے اندر نہ رہے یہ اچھی طرح مکس ہو چکا ہے یہ دیکھیں اس طریقے کا یہ بن گیا اب یہ ریڈی ہے اب ایک ادد ہم کڑائی لیں گے اور یہ جو ہم نے پیسٹ بنایا ہے یہ اس کے اندر شامل کریں گے اور اس کو مسلسل ہلاتے ہوئے ہم پکائیں گے کہاں تک پکانا ہے یہ میں آگے جا کے بتاتی ہوں یہ دیکھیں یہ گاڑا ہونا شروع ہو گیا اور یہ سارا کام ہل کی آنچ پر کرنا ہے اب اس پوائنٹ پر آکے یہ وان ٹیبل سپون کوکنگ آئل ہے آپ مکھن بھی شامل کر سکتے ہیں یہ کروں گی اور اسی طرح اسے ہم سلسل ہلاتے رہنا یہ دیکھیں یہ گاڑا ہو گیا ہے ڈو کی طرح بان گیا اب اس سے نیچے اتار لیں گے اور تھنڈا ہونے دیں گے یہ نیم گرم سا ہو چکا ہے اب اس کا میں برطن چینڈ کر لوں گے ہاتھ کو میں نے ہلکا سوائل لگا لیا اب اس کی شیپ بنائیں گے چھوٹی سی آپ بال لے لیں جس سائز میں آپ بنانا چاہتے ہیں یہ پہلے بال کی طرح بنائیں پھر ایسے اپنی انگلیوں کے درمیان اس کو گمائیں یہ دیکھیں کوئی اسی بھی شیپ آ جائے گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے سارے بن چکے ہیں اور ابھی یہ اتنا سارا مٹیریل باقی ہے اس سے بھی ڈبل بن جانے ہیں تو اب ہم ان کو پہلے نکال لیتے ہیں پھر ان کی شیپ ریڈی کریں گے فرائی کرنے سے پہلے ان کا مسالہ ریڈی کریں گے جو سپیشل ان کے لیے بنانا ہے کیونکہ فرائی کرنے کے بعد فوراں ان کے اوپر یہ مسالہ لگانا ہے اسی وجہ سے یہ کوڈ ہوگا اور یہ ہے چینی کا پاورڈر ہے یہ ہاف ٹی سپون لیا ہے میں نے اور ہاف ٹی سپون لیا ہے چاٹ مسالہ لیا ہے ون ٹی سپون سرخ مرچ لیا ہے ہاف ٹی سپون نمک لیا ہے یہ ساری چیزیں مکس کر کے رکھ لیں گے اور اب ان کو ہم فرائی کریں گے پانچ منٹ پہلے اوائل کو گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اب ایک ایک کارکس میں شامل کریں گے اتنا ہی گرم ہمیں چاہیے تھا اب ان کو تھوڑی دیر ہم بلکل بھی نہیں ہلایں گے یہ دیکھیں اب ان کو تھوڑا سا ہلا دیں گے کیونکہ جو جھوڑ گئے ہیں وہ بھی یہ دیکھیں صحیح ہو جائیں گے بلکل الیدہ الیدہ ہو جائیں گے اور اب ان کو ہلکا سا گولڈن کلر آنے تک ہم میڈیم آگ پہ اسی طرح پکائیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا پیارا کلر آ چکا ہے اس سے ڈار کھمیں نہیں چاہیے یہ دیکھیں اب ہم نکال لیں گے ماشاءاللہ آپ کو انتاظہ ہو گیا ہوگا کہ کتنے یہ کرسپی بنے ہیں ان کی آواز سے ہی اب جو مسالہ ہم نے ریڈی کیا تھا جلدی جلدی وہ ان کے اوپر لگائیں گے اور ان کو میکس کر لیں گے بہت ہی زبردست بہت سپائسی یہ ہوں میڈ کرکرے ریڈی ہیں ماشاءاللہ دیکھ کے موں میں پانی آنا شروع ہو گیا ہے بہت ہی مزے کہ ان کی آواز سے آپ کو انتاظہ ہو گیا ہوگا یہ کتنے یہ دیکھیں کتنے یہ خستہ بنے ہیں امید ہے آج کی یہ ریسپی آپ لوگ کو بہت زیادہ پسندہ ہی ہوگی اسے زیادہ سے زیادہ لائک کریں شیئر کریں اور کومنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کہ آپ کو آج کی یہ ریسپی کیسی لگی چینل پر نہیں ہے تو سبسکرائب کر لیں بیل کا ایکن پریس کر لیں تاکہ اسی طرح کی ہر اچھی ریسپی کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اگلی ویڈیو تاکیلی بلی جھانڈی روٹی کی طرف سے اللہ حافظ